بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائید رہن والا ہے تو آج ہم چپٹر پیٹریوٹیزم کی ایکسرسائز کریں گے اس میں ہم کوسٹن آنسر کریں گے ہمارا پہلا کوسٹن ہے ہاو ویل یو ڈیفائن پیٹریوٹیزم آپ پیٹریوٹیزم کی تعریف کیسے کریں گے تو ہم پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں پیٹریوٹیزم مینز لف فار دا مدر لینڈ اور ڈیووشن ٹو وانس کنٹری خب الوطنی کا مانی مادر وطن کے لیے محبت یا کسی شخص کی اپنے ملک سے عقیدت اور وفاداری ہے سیکنڈ کوسٹن ہے what are the qualities of a پیٹریوٹ ایک محبت وطن کی qualities کیا ہوتی ہیں sovereignty, integrity and honor are the supreme values for a پیٹریوٹ اپیٹریوٹ کے لیے سالمیت, اقتدارِ عالی, عزت یہ عالی اقتدار ہیں as a citizen of پاکستان what are your duties towards your country citizenship کہتے ہیں being a member of community and in order to make it a better place which is essentially a happy and harmonious community کہ ہم اپنے معاشرے کا کار آمد اور مفید رکن بنیں I am a good citizen I look after my friends I always tell truth میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں I always do my best I care for my family میں اپنے خاندان کا خیال رکھتا ہوں میں شکر ادا کرتا ہوں جو اللہ نے مجھے نیمتیں دی ہیں I keep myself safe میں اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہوں I keep my temper when I am feeling angry تو سب سے پہلی quality good citizen کی کہ وہ ہمیشہ truthful ہوتا ہے I always tell truth تو پہلا سٹیپ جو ہے ہم مسلمان ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم السادق اور الامین تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہی صدیق اور امین مشہور تھے اپنے معاملات میں اپنے بزنس میں اپنے ہمسائیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اپنی باتچیت میں اپنے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بھی کیا ہمیشہ سچائی پر مبنی کیا تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے اسی لیے جب ہم کسی کے اوپر سلام کہتے ہیں تو ہم سلامتی بھیجتے ہیں ٹرسٹ کرتے ہیں لیکن عملاً ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے دس روپے کی چیز خریدی ہوتی ہے اور ہم اپنا سودا بھیجنے کے لیے جب کوئی فروٹ بیجتے ہیں تو وہ بھی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے تو اسے ہمارے مال میں سے برکت اٹھ جاتی ہے ہمیں کو اپنے اللہ کے سامنے اور اپنے نبی کی سنت کو فالو کرتے ہیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اسی طرح اگر کوئی ٹیکسی والا ہے جب اسے دیکھتا ہے کہ یہ بندہ باہر سے آیا ہے تو وہ اس سے کرایا تین گناہ زیادہ وصول کرتا ہے تو یہ اسی طرح ہم ان باتوں کو جھوٹا نہیں سمجھتے ہم کسی سے کہتے ہیں کہ ہم پانچ منٹ میں تمہارے پاس پہنچ رہے ہیں ہم جھوٹا وعدہ کرتے ہیں حالانکہ ہمارے آگے کھانے کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ چلو ہم کھالے اور ہم اس کو جھوٹ بتاتے ہیں کہ میں رستے میں ہوں میں دس منٹ تک پہنچ رہا ہوں اور جب بار بار وہ ہمیں فون کرتا ہے تو ہر دفعہ جب آپ امانداری نہیں اختیار کرتے تو پھر آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کوئی آپ کے اوپر بنوسہ نہیں کرتا اور اس کے کسی اور کا نقصان نہیں ہوتا سب سے ہمارا نقصان اپنا ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو امان لائے ہو اللہ سے ڈرک کیونکہ اللہ سچ بولنے والوں کو پسند کرتا ہے اور تقویہ یہی ہے کہ اللہ کی خاطر سچ کا رستہ اپنایا جائے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ truthful leads to righteousness and righteousness lead to paradise آپ سچ بولتے ہیں تو آپ نیکی کا رستہ اختیار کرتے ہیں اور نیکی آپ کو جنت میں لے جاتی ہے پھر ہمیں respectful ہونا چاہیے respectful ہونے کا مطلب ہے کہ جیسا آپ خود محسوس کرتے ہیں ویسا دوسروں کے لئے محسوس کریں جیسا خود آپ نے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں دوسروں کے لئے بھی وہ دیکھیں جیسا آپ نے لئے سننا چاہتے ہیں دوسروں کے لئے بھی وہی کریں تو respect میں پہلا ہے respond in an appropriate manner to everyone ہر ایک کو بہترین طریقے سے پکاریں وہ کوئی دوست ہو کوئی رحمدلی کے ساتھ اچھے الفاظ کے ساتھ پھر ہے respect میں excellence یعنی ہر کام بہترین طریقے سے کریں بے ڈھنگے پن سے نہ کریں آپ student ہیں آپ بہترین طریقے سے پڑھائی کریں اپنی کتابوں کو صاف رکھیں پھر ہے respect میں P آتا ہے S آتا ہے stay in your personal space ہر بندے کی ایک جگہ ہے اپنی اس کی جگہ کو اس کو اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے حدود میں اندر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں حسد نہ کریں بغز نہ کریں پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کریں کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو کر رہو اور بھائی ایک بھائی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ ہی دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے جس طرح ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری برائی بیان کرے کوئی ہمیں برے الفاظ سے یاد کرے تو ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ ویسا ہی اچھا معاملہ کرنا چاہیے پھر ہے ریسپیکٹ میں پی آتا ہے پی اٹینشن اور پارٹیسپیٹ ہمیں اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے پھر ای فار انکریج بانے نادر اور بلٹ ایچ ادر اپ ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں میں سپورٹ کرنا چاہیے پھر ہے لرن نیو ٹھنگز ہمیشہ ہمیں اچھی باتیں سیکھنی چاہیے اور پھر ہے ٹیکنگ رسپونسیبیلٹی ہمیں ذمہ دار شہری بننا چاہیے جو ہم کام کرتے ہیں ایکشنز کرتے ہیں ان کے لیے بھی اکاؤنٹیبل اتصاب کا خیال رکھنا چاہیے اور اگر ہمارے سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے تب ہی ہم اگر رسپونسیبیلٹی لیں گے ہم ہر کام کسی کے اوپر نہیں ڈالیں گے خود کریں گے غلطیوں سے سیکھیں گے تب ہی اچھے شہری بنیں گے پھر اُبے لاز چاہے وہ ٹریفک لاز ہوں چاہے وہ آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لاز ہوں مختلف گورنمنٹس لاز بناتی ہیں ہمیں ان علاقوں لاز کو اُبے کرنا چاہیے پھر گیٹ ایڈوکیشن ہم سب کو جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے ہمارا دین تو کہتا ہے کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے کم از کم دین کی اتنی تعلیمت ہو کہ ہمیں پتا ہو کہ موئین چیزیں کونسی ہیں وہ فرائز کونسے ہیں جو ہم نے ہر صورت میں ادا کرنے ہیں اور وہ ممنوع چیزیں ہیں جو کسی صورت میں نہیں کرنی مطلب جھوٹ دھوکہ حرام ہو رہی اور اس کے لئے بہترین ذریعہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہمیں قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتا چلے اور ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہم نبی کے طریقے کو فالو کر سکیں پھر ہے ایک اچھا شہری جو ہوتا ہے وہ اپنے ملک کو صاف سترا رکھتا ہے وہ درخت بھی لگاتا ہے وہ جگہ جگہ گند نہیں بکھیرتا اور اس گند کو صاف کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ کم گند پیدا کرے جو ری سائیکل ہونے والی اور ری یوز ہونے والی چیزیں ہیں ان کو دوبارہ استعمال کے قابل بنائے اور پھر سب سے بڑی بات ایوری ون پیس ٹیکس ٹیکس جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ڈائریکٹ ٹیکسز اور انڈائریکٹ ٹیکسز ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ انکم ٹیکس پہ ہوتا ہے اور انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ ویلیو ایڈڈ ویٹ اس کو کہتے ہیں ہر چیز پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں اور پھر جب گورنمنٹ کے پاس جب یہ پیسہ جاتا ہے تو وہ بجٹ بناتی ہے اور اس ٹیکس پیئر منی سے لوگوں کی بھلائی کے کام کرتی ہے سڑکیں مناتی ہے پول بناتی ہے ذرائع عام دورفت کو بہتر کرتی ہے ہسپٹل بنتے ہیں تو ہمیں ایک اچھا شہری جو ہوتا ہے وہ اچھا نیبر بھی ہوتا ہے وہ اپنے ہمسائیوں کا خیال بھی کرتا ہے وہ کسی کے لیے تکلیف اور مشکل کا باعث نہیں بنتا اور پھر ایک اچھا شہری جو ہے جب ووٹنگ کا وقت آتا ہے تو اپنا ووٹ بھی کاسٹ کرتا ہے گھر نہیں بیٹھا رہتا کیونکہ یور ووٹ میٹرز ہم جو ووٹ ڈالتے ہیں جو اپنے نمائندے چنتے ہیں اگر اچھے نمائندے چنیں گے تو ہماری اچھی گورنمنٹ ہوگی اور ہمیں فائدے کی باتیں کرے گی امید ہے آپ کو ایک گوڈ سٹیزنشپ کی سمجھ آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شکل